مغروب الدرس الحمد لله وكفاء الصلاة والسلام على خاتم الانبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى واصحابه النجبى اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى وعلى آله واصحابه نجوم الهدى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ سِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَعْسَنُ مِنَ اللَّهِ سِبْغَةً وَنَعْنُ لَهُ عَابِدُونَ قال النبي صلى الله عليه وسلم أُسْقٌ يَا فَبِيلٌ ما عليك إلا نبي وصديق وشيدان أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين رب شرع لی صدری ویسر لی امری وَعْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْتَهُ قَوْلِ رَبِّ زِدْنِي اللِّ لِلْمَا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا أَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ بلادرانِ اسلام مواجب اللہ احترام بزرگو دوستو بھائیو عزیز نوجوانو اللہ ببارک و تعالیٰ کے کلام مقدس و مبارک میں سے آیات مبارکہ اور آقا نامدار حبیب کبریہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و علیہ و علیہ و اصحابہ و سلم تصریباً کثیراً کثیراً کے فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آجز کو معلہ حل سیت آفیت کاملا عاجلا دائما اور حق بات بیان کر دیں گی توفیق عطا فرمائیں آپ کو حق سننے سمجھنے کی ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں بلبردگارِ عالم تمام آنے والوں کی حاضری حاجی عبادات زیارات صداقات خیرات منظور و مقبول فرمائیں میں نے صاحب کا درس میں امیر المؤمنین سیدنا عثمان ابن عفان ذن لورین رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب بیان کیے تھے اور اسی میں میں نے یہ بھی بد رہایا تھا کہ یہ پہلے شخص ہیں صحابہ میں جن کو یہ فضیلت ملی ہے کہ یہ ذن نورین بھی ہیں کہ حضور کی دو بیٹی آئین کی بھی بھنی اور یہ ذر حجرتین بھی ہیں کہ انہوں نے حبشہ کی طرف دو دفعہ حجرت کی اور یہ ذر شراقتین بھی ہیں کہ بدر میں نہ ہونے کے باوجود حضور نے ان کو شریک سمجھا اور بیٹی دوان میں ان کے نہ ہونے کے باوجود حضور نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے کہ بیٹ فرمائی اور اسی طرح یہ ذر بشارتین بھی ہیں کہ جب انہوں نے بیر رومہ میٹھے پانی کا کونہ مدینہ میں خرید کر کے وقف کیا تو حضور نے جنت کی بشارت دی اور اسی طرح جب مدینہ منورہ کی مسجد کے لیے زمین خرید کر کے وقف کی تو حضور نے جنت کی بشارت دی ویسے تو کئی وقام پر حضرت عثمان کو جنت کی بشارت بھی دی ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے باہن حضرت عثمان نے چھے آدمیوں کے نام دیئے تھے اور یہ بھی فرمایا تھا کہ ان چھے آدمیوں میں ایک میرے بیٹے کا بھی نام ہے اس کو تو خلیفانی بنانا ہے باقی پانچ کے بارے میں جو ہے وہ مشورہ کر لیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر میں کسی کا نام نہ لو تو بھی شریعت میں جائز ہے کہ حضور پاک نے کسی کا تعیین نہیں کی کہ میرے بعد فلا خلیفہ ہوگا اشارات تھے کنایات تھے لیکن سریحاً حضور نے حکم نہیں دیا کہ میرے بعد حضرت عمر رضی اللہ کا خلیفہ ہوں گے کیونکہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں خلافت منصوص نہیں ہوتی شورہ پہ ہوتی ہے کہ شورہ جس کو چڑ لیں البتہ شیعہ کے نزدیک جو ہے وہ امامت منصوص ہوتی ہے کہ امام جو ہے وہ منصوص من اللہ ہوتا یہ الگ بات ہے کہ وہ بارہ اماموں میں سے ایک کے بارے میں بھی نص پیش نہیں کر سکتے لیکن ان کا ایک بہرحال اپنا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کے نزدیک خلیفہ منصوص نہیں ہوتا منصوص نبی ہوتا ہے کہ جس کو اللہ چن لیتے ہیں اور نبی بنا کے پیجتے ہیں خلافت کا معاملہ جو ہے وہ شورہ پہ ہوتا لیکن اسلام کی شورہ میں اور مغربی جمہوریت میں آسمان الزمین کا فرق ہے اسلام کی شورہ کا منع یہ ہوتا ہے کہ عرباب حل و عقد یعنی جو مشورہ دینے کے قابل لوگ ہیں اہل لوگ ہیں وہ مشورہ دیں ایک مغربی جمہوریت ہے کہ اس میں سب کا ووٹ بنا بر ہے ایک عالم کا بھی بنا بر ہے جاہل کا بھی بنا بر ہے اور پھر اس مغربی جمہوریت میں فیصلہ اکثریت پہ ہوتا ہے اسلام میں فیصلہ اہلیت پہ ہوتا ہے کہ اہل کون ہے اگر اکثریت کے فیصلے کو دیکھا جائے تو پھر تو یزید کو سب ہلاغوں نے ووٹ دے دیا تھا اور وہ خلیفہ بن گیا تھا لیکن عرباب حل و عقد اہل مدینہ اور اہل مکہ نے ووٹ نہیں دیا تھا لہذا اس کی خلافت جو ہے وہ شرعاً خلافت نہ بنی تو ان پانچ عادریوں نے سب نے بالاتفاق حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو منتقا کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں اتنے عظیم کارنا میں سر انجام دیئے ہیں کہ مراکس سے لے کر کابل تک کا علاقہ جو ہے وہ حضرت عثمان کے زمانے میں فتح ہوا ہے حضرت عمر کے زمانے میں بائیس لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہر آیا لیکن حضرت عثمان کے زمانے میں چٹالیس لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہر آ گیا آپ خود اندازہ کریں کہ کہاں مرا کہ شیعر کہاں قابل ہے یہ حضرت عثمان کے زمانے میں فتح ہوئے اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں سے ایک جماعت ہو گی جو بہری بہری بنا کے کفار کے خلاف جنگ کریں گے اور ان کے لئے اللہ نے جنت کا فیصلہ فرما دیا ہے اسی طرح ایک دن میرے آقا رحمت دعالم محبوب دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے اور آپ جب نین سے اٹھے تو مسکراتے ہوئے اٹھے ام سلیم نے عرض کیا گیا یہ حضور اللہ ماذا کا کا وجہ کیا ہے فرمایا اللہ نے مجھے لکھایا ہے کہ میری جماعت میری امت میں سے ایک جماعت ہے جو کشتیوں پہ سوار ہو کے بہری بینوں پہ سوار ہو کے جنگ کرے گی اللہ ان کو وہ مرتبہ دیں گے جو اہلِ بدر کا مرتبہ بیپی نے بھی کہا ان نے کہا فتح اللہ یا رسول اللہ دعا کریں اللہ مجھے بھی ان میں شابر کر لیں حضور نے فرمایا ہم دمین ہم تم ان میں ہوگی اور یہ بہری بیڑا جو ہے سب سے پہلے خلافت عثمان تھی حضرت عثمان کے حکم بہری بینے بنانے والے سیدنا فعاوی ہیں رضی اللہ عنہم اور سب سے پہلے اس بہری بینے پر مسلمانوں کی فوج کو لے کے قیادت کرنے والا جو ہے وہ یدید ابن سفیان تھا بعض لوگ اس کو یدید علیکل کو یدید ابن معاویہ علیک ہے یدید ابن سفیان حضرت معاویہ کے بھائی ہیں بیٹے نہیں ہیں تو یہ سا بھی فتوحات جو حاصل ہوئیں اسلام میں یہ بھی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئیں اب اسلام جو کہ بڑا دور تک الحمدللہ پھیل گیا اور یہ بھی الحمدللہ آپ اللہ کے حرب میں بیٹھے ہیں میں ذکر دوں آپ کو کہ حضور نے ایک پشین وہی فرمائی تھی کہ ایک وقت آئے گا میری امت پہ دنیا کے زمین پر کوئی لا بیت شعر ولا وبر ولا مدر اللہ ادخلہ اللہ اللہ علیہ السلام بِعِزِ عزیزِ النَّوْ بِذِلِ ذَلِیلِ فرمائے ایک وقت آئے گا پوری دنیا میں چاہے خیمے کا گھر ہوگا چاہے مٹی کا گھر ہوگا اسلام ہر حال میں داخل ہوگا پوری دنیا کے اندر اسلام ہوگا اور کوئی دین نہیں بچے گا اللہ اپنے نبی سے وعدہ پورا کریں گے کہ لئے يُظْهِرَهُ عَلَدْ دِينِ قُلِّ آپ کے دین کو ہم سب پہ غالب کر دیں گے اور وہ دور آئے گا جب حضرت عیسیٰ ابن مریم نزول فرمائیں گے حضرت عیسیٰ ابن مریم آسمانوں میں جندہ موجود ہیں اور آپ نزول ہی جلال فرمائیں گے لَيَنْدِ لَنَّا عیسیٰ ابن مریم عَلَى مِنْعَرَةِ شَرْكِيَا مَيْضَى دَمِشْكِ دمشق کے اندر جو مسجد ہے اس کے مشرقی منارے پر حضرت عیسیٰ اُتریں گے اور اس وقت میں مہدی جو ہیں وہ مسلح پہ کھڑے ہوگے ہیں مہدی پہلے آئیں گے عیسیٰ السلام بعد میں آئیں گے لیکن یہ وہ مہدی نہیں ہے جو شیعہ کہتے ہیں کہ مہدی ہے اور غار میں چھپا ہوا ہے اسی لئے شیعہ کے نزدیک یہ جو دور ہے نا یہ غیبوبتِ کبرا کا زمانہ ہے اس لئے جب وہ نماز پڑھتے ہیں عیب پڑھتے ہیں جمعہ پڑھتے ہیں مسلح جو بچھاتے ہیں اس پہ امام کھڑا نہیں ہوتا ساتھ مسلح بچھا کے کھڑا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں مسلح امام کے لئے امام غائب ہے اور وہ امام جو ہے کہتے ہیں کہ سرندیب میں ایک غار ہے اصل میں یہ مذہب جو ہے نا یاد رکھو یہ مذہب تو ہی نہیں نہیں یہ بنا بنا گھڑا ہوا مذہب ہے جیسے ضرورت آئی گھڑتے ہیں زنا حضار کرنا تھا موتے کی اجازت دیتی جوٹ کو حضار کرنا تھا تکیہ کی اجازت دیتی چول کے ہاتھ کارٹنے تھے تو اولی کارٹنے کی اجازت دیتی یہ تو بڑا بڑا امدہب ہے یہ تو دینِ عربی کے خلاف ایک عجوی سادس کا نام جو ہے وہ مذہب شیعہ ہے یہ کوئی مذہب نہیں ہے وہ کہتے کہ سرندیب میں وہ مہدی جو ہے نا وہ چھپے ہوئے ہیں اور جو اصل قرآن ہے مصرح فاطمہ وہ ان کے پاس ہے اور اس غار کا نام ہے سرہ من رآہ کہ جو دیکھے گا اس غار کو خوش ہو جائے گا لیکن ان شریفوں سے پوچھو کہ بھی اس امام کا کیا فیدہ جو خود غار میں چھپے ویٹھا ہوا ہے اور اس قرآن کا کیا فیدہ جو حضور کی عمد کے کامی نہ آئے اس کو چھپا کے اس غار میں لکھا ہوا ہے اچھا پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ مہدی جو ہے ان کا نام محمد ہے اور حسن عسکری کے بیٹے ہیں حسن عسکری کی اولاد ہی نہیں ہیں کیونکہ سارا مذہب کی بنیاد جب جوٹ پر ہو ان کے نظر دیکھ تو یہ ہے نا جی کہ حضور کے بعد صرف پانچ صحابہ ہیں جو مسلمان ہیں باقی تو کہہ دیں نعوذم اللہ سارے مردد ہو گئے لیکن یاد رکھو مسلمانوں کا اہر سنت کا عقیدہ ہے کہ امام مہدی آئیں گے حضور نے فرمایا ان کا نام میرے نام پہ ہوگا ان کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پہ ہوگا ان کی والدہ کا نام میری والدہ کے نام پہ ہوگا اور وہ میرے نصب سے ہوں گے میرے خاندان سے ہوں گے اور مکہ میں حجر اسود رکن یمانی کے درمیان میں وہ ظاہر ہو کے اپنا اعلان کریں اور اللہ ان کی مدد فرمائیں گے اور وہ اسی دمشق میں اسی مسجد میں نماز کے لیے صفحے بنا چکے ہوں گے نماز ابھی شروع نہیں ہوگی کہ عیسیٰ علیہ السلام اترے لیں اور عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے تو حضور نے فرمایا کہ دو فرشتوں کے کندوں پہ ہاتھ رکھا ہوا ہوگا اور ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا معلوم ہوگا کہ ابھی ابھی جنت سے غسل کر کے نشیم لارے ہیں جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے قریب میں تو امام مہدی پہ چھان لیں گے کہ وہ اللہ کا نبی ہے اللہ کا رسول ہے تو مسلح سے ہٹنا چاہیں گے لیکن امام حضرت عیسیٰ فرمائیں گے اللہ رسلکہ نہیں تم مسلح پہ کھڑے ہو جاؤ پہلی نماز میں تمہارے پیچھے پڑھوں گا تاکہ دنیا کو پتہ لگے کہ میں حضور کا امہ بھی بن کے آیا ہوں نبی بن کے نہیں آیا تو وہ حضور کے تابع ہوں گے پہلی نماز ان کے پیچھے پڑھیں گے اور حضور نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں دجال بھی ظاہر ہوگا اور دجال کو اللہ نے استدراجی قوتیں دی ہوں گی جیسے شیطان کے پاس ہیں کہ وہ خوشک دریاؤں کو کہے گا وہ چل پڑیں گے زمین کو حکم دے گا کہ اپنے خدانے نکالو تو زمین سونا چاندی بیر پھینک لے گی حضور نے فرمایا اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کی ایک آنکھ جو ہے نا وہ باہر کو نکلی ہوئی ہوگی یعنی کانہ ہوگا اور حضور نے فرمایا کہ اس کے پہشانی پر بھی کاف فارا یہ تین لفظ لکھے ہوئے ہوں گے اور مسلمان پڑھ لیں گے کہ کافر اور یہ بھی حضور نے فرمایا کہ دجال پوری دنیا میں دعویٰ کرے گا الا اللہ رہن صرف مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا وہ کوشش کرے گا لیکن اللہ نے حرمین الشریفین کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو کھڑا کیا ہوگا تو جب آنا چاہے گا تو فرشتے مار کے اسے بھگا دے گے تو حضرت عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ دجال کو قتل کریں گے شام میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے باب اللد اسی جگہ اب یہ یہودی جو ہیں آہ بڑے بڑے عظیم انتظار کریں کیونکہ دجال ان کا امام اکبر ہے گا دجال یہودیوں میں ہوگا اور یہودیوں کے لیے وہ امام اعظم ہوگا اسی کی دو انتظار میں ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس باب اللد پہ آئیں گے دجال کی جیسے نظر پڑے گی عیسیٰ علیہ السلام پہ حضرت نے فرمائے یذوب و کمائے یذوب و ملہ و فرمائے ایسے پگھلنا شروع ہو جائے گا جیسے لبت پانی میں گل جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں قتل کریں گے اسی لیے میرے آقا نے فرمایا کہ انہو لَيَقْتُدُ الْدَجْعَلْ وَيُقْسِرَ السَّلِيْبُ اور عیسائیوں کی جو سلیب ہیں اس کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام توڑیں گے کیا معنی عیسائیوں کی قوت بھی ختم ہو جائے گی یہودیوں کی قوت بھی ختم ہو جائے گی کہ دجال قتل ہو گیا اور یہ بھی فرمایا کہ مَلَا يَضْعَنَّ الْجِذِيَةِ اور جذیہ بھی ختم کر دیں گے اب یہ ہے کہ یا اسلام قبول کرو یا طلبہ اور حضرت نے فرمایا کہ لَيَمْلَأَنَّ الْأَرْضَ عَدَلًا وَكِسْتَا حددی سارے سلام آنے کے بعد پوری زمین جو ہے وَإِنصَافَ اور عَدَل سے بر جائے گی اور اللہ تعالی زمین کو اپنے برکات نکالنے کا حکم دے گا آسمنوں کو بارشے برسانے کا حکم دے گا اور ساری دنیا میں ایک راحت اور سکون اور چین آ جائے گا اور ساری دنیا میں اسلام کی حکمرانی ہوگی اور کوئی باطل مذہب نہیں بچے گا اور حضرت عیسیٰ ابن ملیم چالیس سار رہیں گے اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ انہو یا رضا ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام شادی بھی کریں گے آسمانوں پر جانے تھے پہلے عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی اور یہ بھی حضور نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شادی بھی کریں گے اور یموت فی المدینہ مدینہ منورہ میں انہوں پہ موت آئے گی و یدفن فی روضہ بن نبی المصطفیٰ اور حضور کے روضے میں لفن ہوگی یعنی اب وہاں جو ہے میرے آقا ہیں ابو بکر ہیں عمر ہیں اور ایک قبر کی جگہ باقی ہے جو حضرت عیسیٰ کے لیے ہے تو پوری دنیا میں عدل و انصاف کا اوہ شہرہ ہوگا تو اسی طرح اسلام کی وہ حضرت عثمان کے زمانے میں ہوئی کہہ دینا آسان ہے جو تالیس لاکھ مربعوین پہ اسلام کے مرجم لہرہ رہے تھے اس دور میں حضرت حضیفہ نے سیدنا عثمان سے عرض کیا کہ امیر المومنین قرآن کی ساتھ کراتے ہیں اندل القرآن والا ثبت عارف قرآن ساتھ کراتوں پہ اترا ہے اس لیے سب سے پہلے جمع کا مشہرہ دینے والا حضرت عمر ہے اور قام حضرت ابو بکر کے زمانے میں شروع ہوا اور حضرت عمر کے زمانے میں حضرت عثمان کے دور آنے سے قرآن مکمل ہو گیا اور ماں بین الدفتین جمع ہو گیا اور اللہ کے قرآن کا ایک ایک حرف جو ہے وہ محفوظ ہے لیکن شیعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ قرآن صحیح نہیں ہے زید فیہا وَنُقِسَمِئَ مِنْحَا قُیِّرَ وَحُرِّفَ وَبُدِّلَا ایک قرآن جو ہے تبدیل کر دیا گیا اصحاب سلاسہ نے جتنی اہلِ بیعت کے حق میں آیتیں تھی سب نکال دی ہیں لہذا یہ قرآن مکمل نہیں ہے اور یہ بات بھی یا رکھو جو قرآن کی ایک آیت کا بھی انکار کرے یا اس کے محفوظ نہ ہونے پر عقیدہ رکھیں وہ کافے ہیں انہوں نے کہا کہ حضرت سعید کی راتیں برحق ہیں آج بھی سبا کے رات کے کاری موجود ہیں ساری دنیا میں موجود ہیں لیکن اسلام دور تک جلا گیا ہے اب اس کے اندر صرف عرب نہیں ہیں اور قومیں بھی آ گئی ہیں تو اب قرآنوں میں جھگڑا ہوتا ہے تو میری رائے یہ ہے کہ آپ محرپانی فرما کے ایک قرآن پر مصحف کو مرتب کرا دیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بات سمجھ آ گئی آپ نے ایک کمیٹی بنائی جس نے آپ نے حضرت زید کو بڑا بنایا جس کو حضرت ابو بگر نے بڑا بنایا تھا اور انہوں نے قرآن مجید کو ایک قرآن میں جمع کیا اور اس کے ساتھ نسخیں بنائے گئے ایک رسخہ مدینہ منورہ میں رکھا گیا اور باقی اکتارِ عالم کو بھیج دئیے گئے اور اعلان ہو گیا کہ اب پوری دنیا میں مصحفِ عثمانی ہوگا اس کے علاوہ اور کوئی رسم الخط قابل قبول نہیں ہوگا تو یہ ایک اراد پر جمع کرنے والا جامع قرآن جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ و عرضا جب اسلام کو عزت بھی لیں عظمت بھی لیں تو یہودی بڑھے پریشان ہوئے اور ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیں کہ حضور نے فرمایا تھا کہ میری عمت جو ہے تیہتر فرقوں میں بڑھ جائے گی صرف ایک جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے باقی بہتر کے بہتر جہنمی ہوگئے اور یہ بات یاد رکھنا اور پڑھے دکھے میرے بھائی میرے دوست ان کو بھی یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو بہتر فرقہ جہنمی ہے ان سب کے موجد بنانے والے جو ہیں وہ یہودی ہیں اور ان فرقوں کے اندر روافد ہیں خوارج ہیں موتدلہ ہیں کرامیہ ہیں قدریہ ہیں مجبرہ ہیں مشبہ ہیں مجسمہ ہیں آہ بہتر فرقہ ہے اور یہ بہتر فرقہ بھی ہیڈ ہے پھر ایک ایک کے نیچے سائگوں فرقے ہیں جیتے شیعہ ہیں تو شیعہ تو تین سو ساٹھ قسم ہیں لیکن ان سب کے موجد جو ہیں وہ یہودی ہیں کہ اسلام کے دشمن جو ہیں وہ یہودی ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی سادشیں کی جنہوں نے حضور پاک کو قتل کرنے کی سادش کی جنہوں نے حضور پاک میں جادو کرایا جنہوں نے حضور پاک کو کھانے میں زہر دیا جنہوں نے سیدہ آئیشہ پہ تحمد لگائی یہ سب یہودیوں کے قابلہ میں تھے اب یہودی پریشان ہو گئے کہ اسلام تو مرا کس سے قابل تک پھیر گیا یہ میرے ہندوستانی بھائی جو میٹھے ہیں نا یہ صحابہ کے زمانے میں آپ کے ہند جو ہے خاص طور پر یہ گجرات اور بھروچ کا علاقہ جو ہے یہ صحابہ نے فتح کیا وہاں پر اسلام کی فوجیں پہنچی خود اندازہ کریں کہ اسلام کتنا کتنا دور پھیلا ہے تو اب یہودیوں کا ایک بڑا آدمی تھا جس کا نام عبداللہ ابن سبا تھا یہودیوں کا سردان تھا اور بڑا مکار تھا اس نے سوچا کہ اب اسلام کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے اب مسلمان ہو کے اندر داخل ہو کے ان کو رقصان پہنچائیں اب دیکھو نا جیسے مثلا آپ کے علاقے میں یا کسی جگہ ہندوستان میں مجھے پاکستان میں کوئی آدمی دودھ بیچ رہا ہو اور وہ کہے کہ جناب ایک کلو دودھ میں دب دوں گا کہ ایک کلو پانی بھی خریدو کوئی خریدے کا ایک کلو پانی دودھ میں ملا دے تو پھر سارے خرید لیں گے تو اسی طرح جتنے باطل فرقے ہیں انہوں نے بھی اپنے آپ کو دینی اسلام میں داخل کر کے پھر اس کے اندر تفرقہ ڈالا ہے پنتہ اسلام کا ہے ان میں یہ عبداللہ ابن سبحان نے شیعان علی کے نام سے پارٹی بنائی اور حضرت علی کو وسیع رسول اللہ ٹھہرایا کہ اہلِ بید حق دار تھے حضور کے بعد خلافت کے ابو مگر اور عمر نے زور سے خلافت چین لی ہے اصل حق تو حضرت علی کا تھا یعنی پردہ دیا حب اہلِ بید کا اور مغزِ صحابہ اور خوالج کا جو فتنہ ہے وہ بھی یہودیوں نے بنایا انہوں نے حب صحابہ اور مغزِ اہلِ بید انہوں نے برملا کہتے تھے کہ حضرت علی تو مسلمان ہی نہیں ہے وجہ کیا ہے انہوں نے کہا جی حضور نے فرمایا تھا کہ جو بیدی فاطمہ کو دکھائے گا اسے مجھے دکھایا ہے اور حضرت علی کو آپ نے منع فرمایا تھا کہ شادی نہ کرنا لیکن حضرت علی نے دوسری شادی کر لی تو اس نے تو بیدی فاطمہ کو دکھایا ہے اور یہ بھی انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ حضرت علی بی فاطمہ پہ ظلم کرتے تھے اس لیے رات رات میں ان کا جنازہ پڑھا دیا تاکہ کوئی غسل کرنے والی عورت جو ہے کسی کو بتا نہ سکے کہ آپ کے بدن پر کتنے بار کے نشان ہیں تو اب دو جماعتیں میدان میں آگئیں شیعہ بھی اور خوارج بھی شیعہ نے حبِ اہلِ بید کا نام دے کے صحابہ سے دشمنی کی اور خوارج نے حبِ صحابہ کا پردہ لے کر اہلِ بید سے دشمنی کی جیسے ہمارے اہلِ بیداد جو ہیں وہ محبتِ رسول کا پردہ دے کر شرک پھیلاتے ہیں دعویٰ محبتِ نبی کا کرتے ہیں دعویٰ محبتِ اولیاء اللہ کا کرتے ہیں اور اصل مقصر اندر کیا ہوتا ہے بیدت اور شرک پھیلاتے ہیں کیونکہ کوئی باطل دین ایسے نہیں چل سکتا جب تک کہ کوئی اس کو سہارا نہ دیا جائیں اب جناب آپ اندازہ کریں کہ انہوں نے اتنی زہر پھیلایا کہ پورے شہروں کے اندر حضرتِ عثمان کے خلاف زہر پھیلاتے گئے پھیلاتے گئے اور بڑے لوگ مخالف کے دیکھو جی حضرتِ عثمان نے اپنے رشتے داروں کو گورنٹر بنا دیا ہے عزیزوں کو عہدے دے دیئے ہیں اور ان کے عزیز جو ہیں وہ دنیا پر ظلم و ستم کر رہے ہیں حضرتِ عثمان بار بار کہتے ہیں بھی کسی کی شکایت تو لے آؤ لیکن شکایت ہو تو لے آئے اور آخر ایامِ حج تھے ایامِ حج میں آپ کو پتا ہے کہ ساری دنیا الحمدللہ حج کے لیے آتی ہے تو مدینہ منورہ میں بھی زیادہ تعداد نہیں تھی تو نو سو آدمیوں کی جماعت جو ہے شیعہ نے تیار کی اور نو سو آدمیوں نے آکے مدینہ منورہ میں اپنا ڈیرہ لگا دیا اور یہ نو سو جو تھے یہ بلوائی تھے انہوں نے سب سے پہلا کام جو کیا یہ ہے کہ جمعہ کا دن تھا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ممبر پہ کھڑے ہوئے خطرہ دیا تو ایک کھڑا ہو گیا اس نے کہا عثمان تم خطوہ نہیں دے سکتے ہم تمہارا خطوہ نہیں سنیں گے پھر ادھر سے آدمی کھڑا ہوا ادھر سے آدمی کھڑا ہوا شور ہو گیا مسجد میں اور ایک بدبخت نے آکے حضرت عثمان کے ہاتھ سے وہ عصا لے دیا جو پکڑا ہوا تھا اور اس کو توڑ دیا حالانکہ یہ وہ عصا تھا جو حضرت محمد مصطفیٰ نے دیا اور حضور کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ اسی عصا کو بکر کے خطمہ دیتے تھے حضرت عمر بھی اسی عصا کو استعمال ہر خلیفہ حضرت عثمان سے لے کے توڑ دیا اور اتنہ انہوں نے نعوذ باللہ تشدد کیا کہ عثمان ممبر سے گر گئے اور زخمی ہو گیا مجبوراً آپ کے کچھ مہمبین نے آپ کو اٹھایا اور آپ کے گھر پہنچا دیا اور انہوں نے پورے مدینے میں اعلان کر دیا کہ عندہ ہم حضرت عثمان کو مسجد نبوی میں نماز بھی نہیں پڑھنے لیں گے جمعہ تو جمعہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ کے گھر میں محصور ہو گئے تو رات کو کچھ صحابہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں حضرت عثمان سے ملاقات کی اور کہا کہ امیر المومنین آپ کیا کر رہے ہیں یہ جو آٹھ سو نو سو بلوائی آئے ہوئے ہیں اور پورے مدینے میں شور ڈال دیا ہے آپ امیر المومنین ہیں خلیفہ رسول اللہ ہیں آپ کے پاس الحمدللہ طاقت ہے ہر جگہ آپ کے گورنر بیٹھے ہیں آپ حکم تو کریں ان نے فرمایا کہ نہیں یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں میں اپنی جان کے لئے حضور کے مدینے میں شر پسند لیا ان نے دوسری تجویر دی ان نے کہا اگر دوسری تجویر یہ ہے کہ آپ کو ہم خفیہ راستے سے تیز سوار سواریوں کا انتظام کر کے مدینے سے نکال دیتے ہیں آفوراً شام چلے جائیں جہاں حضرت معاویہ کی حکومت ہے اور وہاں کوئی دشمنہ آپ پر حملہ نہیں کر سکتا حضرت معاویہ ایک طاقت ہے تو حضرت انسوان نے کہا کہ میرے مدنی پاک نے فرمایا تھا کہ جس آدمی کو طاقت دے اللہ مدینے میں موت آئے اس کو چاہیے مدینے میں مرے تاکہ میں اس کی شباعت کروں تو مجھے مدینہ چھوڑوانا چاہتے ہیں مدینہ دار و ہجرتی مدینہ دار و خلیلی و حبیبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا کہ حضرت آپ ایسا کریں گے مکہ چلے جائیں انہوں نے کہا مکہ سے تو ہم مدینہ آئے میں مدینہ چھوڑ کے مکہ کیوں جاؤں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بات نہ مانی اور ظالموں نے ان کے گھر کے باہر اتنا پہلا رگا دیا تھا کہ کوئی چیز بھی ان تک نہیں جا سکتی تھی صحابہ نے اپنے نوجوان بیٹوں کو حضرت علی نے حضرت حسن کو حضرت حسین کو محمد نے تلہا عبداللہ ابن عمر ان سب نوجوانوں کو حکم دیا کہ تم حضرت عثمان کے گھر کے دروازے پہ پیرا دو اور کسی دشمن کو اندر دن گھسنے دو اور اللہ کی شام دیکھیں کہ کربلا کا جواق ہے اس میں تو ہمیں کچھ صحیح تاریخ بھی نہیں ملتی نا لیکن حضرت عثمان پر چالیس دن پانی بند رہا حضرت عثمان نے کسی طرح حضرت علی بی بی آئیشہ کو پیغام بھیجا کہ اگر پانی بھیج سکتے ہو تو بھیجو حضرت علی مشکیدہ لے کے آئے ظالم نے تین مارتوں مشکیدہ بیوہی کر کیا حضرت علی نے اپنی پگڑی اتار کے حضرت عثمان کے گھر میں پھینکی کہ قبض کام عثمان کو پتہ لگ جائے کہ میں نے پورا دور نگایا ایک دن حضرت عثمان اپنے گھر کی چھت پہ آئے اور اعلان کیا کہ تمام اہل مدینہ بھی اور تمام میرے باغی دشمن جو ہیں وہ بھی آ جائیں سارے کٹے ہو گئے حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں تم سب کو اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس نے تمہیں پیدا کیا ہے جب مدینہ والوں کو مٹھا پانی نہیں ملتا تھا بیر رومہ خرید کر کے وقف کس نے کیا انہیں کہا انتہ آپ نے کیا انہیں کہا آج مجھے پانی نہیں جاتے ہو حضرت عثمان نے فرمایا کہ جب مسجد نبوی تنگ ہو گئی تو زمین خرید کے دینے والا کون تھا انہیں کہا انتہ آپ تھے انہیں کہا کہ جائش الاسرہ کے زمانے میں غدوہ تبو کے موقع پہ ناؤ سو اونٹ ایک سو گھوڑا اور پانچ کے دو سونا دینے والا کون تھا انہیں کہا انتہ آپ تھے انہیں کہا حضور کی دو بیٹیاں کس کے گھر میں ہیں انہیں کہا آپ تھے انہیں فرمایا کہ اسلام میں کسی کو قتل کرنا جو ہے وہ صرف تین چیزیں ہیں جن کی وجہ سے قتل ہو سکتا ہے ایک تو یہ ہے کہ کوئی قتل کرے اس کو کساس میں قتل کیا جائے اور ایک یہ ہے کہ کوئی بڑا ہو شادی شدہ ہو اور پھر زنا کرے اس کو بھی قتل کیا جاتا ہے اور ایک یہ ہے کہ جو دین اسلام کو چھوڑ کے مرتد ہو جائے اس کو بھی قتل کیا جاتا ہے الحمدللہ میں اسلام پہ قائم ہوں میں نے آج تک کسی چونٹی کو بھی قتل نہیں کیا زنا تو بڑی بات ہے میں نے کسی غیر محرم عورت پہ چہرے پہ نظر بھی نہیں ڈالی تم مجھے آخر کیوں قتل کرتے ہو لیکن بلوائیو نے کہا کہ بلکل نہیں ہم ہر حال میں آپ کو قتل کریں گے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس گھر میں اترے کمزوری ہو گئی تھی چالیس دن پانی بھی نہ میڑے کھانا تو کھانا ہے نا لیکن حضرت عثمان نے فرمایا تھا کہ جب پیاس شدد کرتی ہے میں پران پڑھنا شروع کر دیتا ہوں تو پیاس بجھ جاتی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوڑا سا سو گئے دن میں کہلولے کے لیے اور جب اٹھے تو اپنی بیوی نائلہ کو بلایا اور فرمایا کہ نائلہ معلوم ہوتا ہے میرے شہیر ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے آج میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور عمر بیٹھے ہیں اور حضور نے فرمایا کہ عثمان ہم تو تیری انتظار میں ہیں آج افطار ہمارے ساتھ کرو تو اس لیے فرمایا کہ نائلہ اب میری شہادت کا وقت قریب آ گیا ہے ایک تو مجھے پجامہ دے لو میں پہن لوں تاکہ باغی مجھے قتل کریں تو کہی میرا سطر نہ کھل جائے آپ نے پجامہ پہنا کپڑے پہنے اور قرآن شریف لے کے پہنا شروع کیا اور اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ بلوائیوں نے دیوار کے پچھلے حصے سے پودھ کے اندر آئے اور ایک ظالم نے لوہے کی لٹھ ماری حضرت عثمان کے سر پہ اور اس کا خون کا فوارہ جو نکلت دیسی آیت پہ احفاظ آیا کفیقہ اللہ وَهُوَ السَّمِعُ الْعَلِيمِ بی بی نائلہ نے بچانے کی کوشش کی تو ایک ظالم نے تلوار مار کے ان کے انگلیاں کھاٹ دی اور ایک ظالم حضرت عثمان کے سینے پہ جاڑا آیا اور داری پہ کر کے جب اس نے تھپٹ مارا تو بی بی نائلہ نے بد دعا کی فرمائے اللہ تیرے ہاتھ کو خوش کر دے اور اللہ تجھے لولا لنگڑا اندہ کر دے اور اللہ تیری مغورت کبھی نہ کرے حضرت عثمان اسی آلت میں قرآن پڑھتے پڑھتے شہید ہو گئے ارود نکل گئی لیکن ظالم انہیں پہل بھی سینے پہ چڑھ کے کودھتے رہے آپ کی پسلیاں ٹوٹ کی اور آج مظلوم عثمان کو جنادہ بھی اٹھانے دیتے دو دن بغیر جنادے کے آپ اپنے مقام میں رہے حضرت علی نے صحابہ کو اکٹھا کیا کہ یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ حضرت عثمان کا تجہید تقفیل بھی نہ ہو انہوں نے بڑی قوت کے ساتھ رات کو حضرت عثمان کو گھر سے نکالا اور لالٹین لیے ہوئے بی بی نائلہ آگے چل رہی تھی کہ شاید بلوائی جو ہیں وہ عورت کا حیاء کریں اور بڑی مشکل سے صرف اٹھارہ آدمی انہیں حضرت عثمان کا جنادہ پڑھا جن میں امامت کرنے والے حضرت جمہر اپنے مطاب تھے اور جنت الوکی کے آخری کنارے پہ حضرت کو دفت کیا گیا اور صحابہ نے کئی دن تک آپ کی قبر پر بھی نکرانی رکھی کہ کہیں بدبخت جو ہیں وہ قبر سے نکال کے بھی حضرت عثمان کی بے حرمتی نہ کریں حضرت محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ میں تواف کر رہا تھا ایک آدمی میں نے دیکھا لولا لنگڑا اندھا ہے اور دعا مانگ رہا ہے اللہ میرے گناہ ماف کر دے لیکن مجھے گمان ہے مجھے گناہ ماف نہیں کریں محمد بن سیرین کہتے ہیں میں نے ایسی دعا سنگے حیران ہوا میں نے جب فارق ہوئے دواف سے سے پوچھیں کیسے دعا کر رہے ہو اللہ سے بخشن مانگنی چاہیے یہ تو نہیں کہ مجھے گمان ہے آپ مجھے ماف نہیں کریں گے اور نے کہا کہ محمد بن سیرین میں وہ بدبخت ہوں جس نے عثمان کو تھپڑ بارا تھا تو مجھے ان کی بی بی میں تین دعائیں دی تھی اے مسلناہ یدک وعبا مسلک بلا یغفرنک ان نے تین دعائیں دی تھی کہ اللہ تمہیں اس ہاتھ کو خوش کر دے اور اللہ تجھے اندھا کر دے اور اللہ تیری کبھی مغفرت لگ رہے یہ دیکھو میرا ہاتھ لگنی کی طرح ہو گیا وہ دعا بھی لگ گئی اندھا بھی ہو گیا یہ بھی لگ گئی اب تیسری کا بھی مجھے یقین ہے کہ مجھے خدا معافی کریں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد دشمنان اسلام کو موقع ملا اور اسلام کے اندر فدنوں کے ابتدا ہو گئی آپ کے فردن بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے لیکن وہ جو ابتدا ہو چکی تھی اس کے بعد وہ فطریں بڑھتے گئے جنگ سفین ہے جنگ جمل ہے وہ تنوار جو حضرت عثمان میں اٹھی تھی اسلام کے خلاف ہمیشہ چلتی نہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو اور سب کو صحیح اقیدہ اور صحیح معنوں میں اصحاب رسول کی محبت رسیم فروائیں وما علینا ایلی البناہ بارنا